اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ لوگوں کو ویڈیو آف مخوا نیشن تو یار ابھی جو ہے آج ویڈیو ہے اور کافی ٹائم ہو گیا بال بھی نہیں بنائے ہوئے میں نے تو آج ایک سین تو یہ تھا کہ ابھی پونے نہ ہو گئے نو بجے میری کلاس ہے میں ہم خود بھی پانچ دس منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں تو ابھی پانچ کو منٹ تک میں نکلتا ہوں بالچال بنا کے جرسی میں نے ہاف سلیپ شرٹ پہن لی تھی جرسی گاڑی میں پڑی بھی ہے پرسوں کی وہ میں نے پہنی بھی نہیں ہوئی بھی تو سین یہی ہے بلاک پینٹ پہن لی ہے وائٹ شرٹ پہن لی ہے اوپر درسی پہن لوں گا کیونکہ ٹائم ہے نہیں تھا اور ابھی یونیورسٹی جا کے خیر سے آپ کے بھائی نے ایک اسائنمنٹ بھی بنانی ہے دراز سے اسائنمنٹ شیٹس نکال لی میں نے سوچا کہ یار گاڑی میں ہی رکھ لیتا ہوں اسائنمنٹ بسیکلی ایک کیلکولیشن ہی ہے پانچ منٹ کا کام ہے بس تو وہ اسائنمنٹ سمیٹ کر دیں گے اور بھائی یونیورسٹی کے تو کام ایسے ہی ہوتے ہیں اسائنمنٹ بھی ایسی بنائی جاتی ہیں تو کوئی یونیورسٹی والا سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوگا تو وہ ضرور سمجھ سکتا یہ ابھی یار سین یہ ہے کہ بالشال بنا لوں میں اس کے بعد نیچے چلتے ہیں کیونکہ آج یار کہنا میں ایک تو کلاسس کنزیکٹیو ہے وینس دے بہت زیادہ ہیکٹیک ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور دوسری سین یہ ہے کہ گیٹ کے تعلیٰ گیٹ سب کچھ میں نے ہی خود ہی کرنا ہے تو ابھی نیچے جاتے ہیں اور پھر گاڑی میں بات کرتا ہوں آپ سے تو یار کچھ بھی نہیں گیٹ شیٹ کھولا ہے تو آج کا یہ بڑا رولا ہے پہلے مجھ تو بس آتھ ہوتا تھا تو ایک بندہ جو ہے میں ولوگ بھی کر لیتا ہوں گاڑی بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی وہ مین روڈ پہ اس کو ڈرائیف کرنے کی مطلب کہ ریش والی جگہ پہ نہ اجازت نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ اس کی پریکٹس نہیں ہے تو سین یہ ہے کہ ناشتہ نوشتے کا تو کوئی سین نہیں ہے میں کہ یہ کیلے کھولے کھالے تو بھائی اب یہ کیلہ کھاتا ہے یہ وہ ایسا ویسا سین تو نہیں ہے سب بھی کھاتے ٹھیک ہے نا تو نیگٹیف کمنٹس یا نیگٹیف بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پوزیٹیف را کرو پوزیٹیف وائب جاتی ہیں آم لوگوں کو تو پوزیٹیف پوزیٹیف رہنے کرنے بہت فائدے ہوتے جب آپ پوزیٹیف ہونا تو آپ کے ساتھ ہر کام جو ہے پوزیٹیف بھی ہی ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی یار ایک تو سردیاں آجیں تو گاڑی کو تھنڈا جو ہوتی ہے اور پھر گرم کرنا پڑتا ہے یہی والا سین ہے تو ابھی بس نکلتے ہیں یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی جا کے میں فلاغ نہیں کروں گا کیونکہ میں پہلے سے لیٹ ہوں نو بجے کلاس ہے اور ایٹ فورٹی تری ہی ادھر ہی ہو چکے میں تو بس اب نکلتے ہیں خیر سے بسم اللہ پڑھ کے اور یونیورسٹی جائیں گے پھر کلاس کے دوران ہی گئے آپ سے بات چیت ہو گئی ہیں اس کے فری ہونے کے بعد ہی ہوگی فری ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے جب پوز آجائے بریک آجائے ایک ہنٹے وغیرہ کی تو تب بات چیت ہوتی ہے آپ سے تو یہ آپ لوگوں کے لیے موفا نیشن کی طرف سے مجھے کر چکے جو آجائے تو یار ابھی ایک لیکچر فائنالی ایک اور رہتا ہے اس کے بعد بریک آئے گی یہ ساتھ ہے اس میں کوئز ہیں nuestra ابھی کوئیشوش ہے تو ابھی کافی زیادہ راش رو سے آ رہے ہیں پھر جو ہے نا فری ہوگی آپ سے باتجی طرح آپ سے کرتا ہوں تو یار ابھی بس فری ہوئے ہیں اور یہ بھائی جان میرے ساتھ ہے آج ہماری بڑی زلالت ہے زلالت اس لیے اور شکر یہ ہے کہ آج ہمارا قویس تھا جو یاد بھی نہیں رہا سر کو اور سر نے کہا ہے نیکس کلاس میں آپ سے قویس لیں گے تو ابھی بس اس کے ساتھ جان چھوٹ گئی ہے ہاں خدا کی قسم جان چھوٹ گئی ہے تو ابھی بس یہی سین چل رہا ہے ابھی باقیوں کی تو کلاسز ہوئی ہے اور ہم لوگ دونوں بے لے ہو گئے تھے تو اس لیے یہاں پہ بیٹھے میں ہیں اور باقی یہاں پہ آ جا رہے ہیں اور ہماری جوڑی کھانا کھانے گئی ہے ہاں تو اور ہماری جوڑی جو ہے جیسے یہ بطار ہے وہ کھانا کھانے گئی ہے ابھی تک تو یہی سیئی ہے جب وہ آنے تو ملاتے ہیں وہ جوڑی کونسی ہے ابھی آتے ہیں تو آپ سے ملواتے ہیں کہ وہ جوڑی کونسی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو آپ کو جوڑی کا بتاتے ہیں وہ جوڑی کونسی ہے بسے آپ لوگ بھی گیس کرو یہ جوڑی ہے کونسی ہے تو یہی ہے ابھی تک تو ابھی جو ہے نا کاسم کے ساتھ ایک واقع ہوئے ہے تو کاسم جو ہے نا وہ واقع آپ کو ایکسپلین کرے گا کیونکہ میرا حس اس کے برا آل ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا کاسم کھڑا ہے تو ابھی یہ دیکھو یہ بات سوچ کی اسی جا رہا ہے اچھا تو وہ تو وہ انٹروڈکشن دے رہا تھا اچھا نا 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 کیسے تُدھے کیا کہا مجھے اللہ کی قسم ایک لامز نہیں سمجھے بول صرا وہ بول واشیٹی شپ گوئنگ آف ری بھی سینس اپکھان کا بسین چینج آلے رے بابا اٹھا لے نیہرے کو نہیں رے اندوانوں کو اٹھا لے واشیٹی شپ گوئنگ آف ری بھی سینس اپکھان کا بسین چینج آف دی مینڈ اپکھان کا بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ کوپی کیا کر رہا ہے یہ چائنیز نہیں ہے جیپنیز نہیں ہے یہ سیدھا سادھی انگریزی بولنے کی کوشش میں ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم مجھے ایک لفظ نہیں سمجھایا میں کہا چلو یار میں بھی اس کلاس میں آکے بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آئی جائے گی آگے کہتا ہے یار میرے تو ہاتھ پہری اس کو دیکھ پھولی جا رہے تھے میرے سے بات نہیں کیا بول رہا تھا سمجھ سے باہر ہے عجیب بندہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کلاس میں کہنا کیا چاہتے ہو کہنا کیا چاہتے ہو سامنے جو کیبلے پڑھیں گی یہ ہماری ڈی ویلڈنگ بن رہی ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ سین پتا ہے کیبلے کوگلے بیج کے روٹی روٹی کھا کے آئے یہ بندہ وہ بیج کے کھانا چاہیے یہ ریکٹس کھا ٹک 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 چاہتے ہو جانا تو اس کا الٹا الٹا ہی سین چل رہا ہوتا ہے تو بھائی جان ابھی پھر کلاس لے کے آئے ہیں اور بڑا آج کل شیریس سین چل رہا ہے کیونکہ دو ہفتے رہ گئے ہیں 9 یا 12 سے پیپر ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ فرائیڈے بان رہا تو فرائیڈے کو تو پیپر ہوگا نہیں تو بات ہے کہ پیپر ہو جائیں گے پانچ سبجیکٹ ہیں اس طرح تو پانچ چھ دن میں یا منڈے ٹو فرائیڈے ہوں گے یا منڈے ٹو سیٹڈے ہوں گے کچھ پتہ نہیں کوئی دو پیپر بھی ہو جائیں اللہ نہ کرے دو پیپر ہو بس منڈے ٹو فرائیڈے میں پیپر ختم ہو جائے ابھی یہی سین ہے بیچ میں اس کے ساتھ گپ شپ لگتی رہی اس نے بتا ہے نہیں جیسے گریزی کے ساتھ آئے با 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 بلتے رہیں بیار ویسے ایک بات ہے کہ ہمیں انگلش کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور گھر جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں کیونکہ میں نے دوپیر کو کھایا تھا کلاسس کے دوران انہیں دس پندرہ منٹ کی بریک تھی اور آپ کا بھائی کیا ہے فوری ڈھابے پہ وہاں سے کیا کھایا ہے علو کیمہ اور روٹی کھائی اور چل میرے بھائی ابھی بس گھر چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں میں نے ماما کو کال کرے ہیں مجھے سلام علیکم کیا بنایا آپ نے آگے سے کہتے ہیں علو کیمہ تو ابھی چاہتے ہیں گھر نماز شماس پڑھتے ہیں پہلے پھر دیکھتے ہیں یہ کیا سین ہے تو ابھی یہی ہے تو گھر جا کے اب آپ سے بات کرتا ہوں تو یار گھر آگے ہیں میری روٹی بنی پڑی رہی ہے یہ ہے جی علو کیمہ تو ابھی جو ہے سین یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہوگے ہر ٹائم کھانا 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 کرتا ہے کیونکہ یار کھانے کے بغیر جو ہے نا گزارہ کوئی نہیں ہے ایک روٹی گرم کرنے مائکو بھائی میں گرم کرنے تو ابھی بس کھانا کھاتے ہیں پیچھے ماما نظر آ رہی ہوں گی آدموں کو تو ادھر ہی بیٹھ کے کھا دیتا ہوں تو بس یہی سین ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ لوگ اسے گپ شپ لگاتے ہیں یا بلوگ کو انڈ کر دیں گے جو بھی ہوا تو ساتھ رو بلکہ نہیں آپ لوگ ساتھ ہی رو ایک اور میں نے ابھی کام کرنے جانے تو آپ لوگ ساتھ ہی رو میرے جی تو یار ابھی بس آرہ ہوں وہ سیل لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ماما کہہ رہی تھی کھل احمد پہ تو میں ہواک کرتے کرتے جو ہے نا وہاں سے مجھے چاہیے ایک شلوار کیونکہ میری شلوار جو ہے نا وہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ میں نے نہیں لی تھی اور جو ہماری میڈ ہے اس کو اس طرح کر کے جو ہے نا بھاڑ دی ہے ٹھیک ہے اب وہ نا دو سائیڈوں سے اور اب آگے یہ سین ہے ایک ملتان میں شادی آرہی ہے جس پہ ماما بنے جانا ہے اور اس پہ شاید شاید میں بھی چلا جاؤں ویکنڈ پہ کیونکہ وہ ویک ڈے میں اس کا مہدی اور برات کا سین ہے تو ابھی یہی سین ہے کہ یار میں باہر جا رہا ہوں پیدل ماما مجھے کہتے ہیں گاڑی نکال لو بائک پہ چلو یہ کر لو وہ کر لو میں نے کہا یار ایک منٹ آلو اسے بات کرتے کرتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں دروازہ بھی لانک کر دوں تو میں کیا بات کر رہا تھا وہ پھار دی پھر آگے شادی شودی بھی آرہی ہے تو میں نے کہا یار شلوارے میرے پاس کڑتے تو نئے پڑے ہوتے ہیں مطلب کہ نئے اس طریقے سے کہ میں نے پہنے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور ان کا سین یہی ہوتا ہے تو ابھی جو ہے بس جا رہا ہوں وہاں پہ چلتے ہیں شاید فلنہ کرنے دیں تو پھر آپ کو لا کے جو ہے نا میں دکھاتا ہوں شلوار ہاں جی تو آپ کا بھائی واپس آگیا ہے آپ کو پتا تو ہے کہ وہ شوٹ تو کرنے ہی نہیں دیتے وہاں پہ تو یار یہ لے آئے ہیں شلوار اپنی میڈیم سائز کی ہے وہ لہمت سے لے آیا تھا اور ماما کی جو ہے بردے آ رہی ہے پرسوں مطلب پرسوں ہیں 25 نومبر کو ان کی بردے ہوتی ہے تو ابھی ان کے لیے جو ہے یہ وان سے گفت لے کے آئے ہوں شکر ہے یہ بھی مل گیا ہے ٹائم بھی بچ گیا ہے یہ جو ہے نا سین یہ ہے پتا ہے کیا سین ہے کہ ابھی جو ہے کل انشاءاللہ ڈینر کریں گے مگر اس کا ولوگ ہمارے گر میں مطلب کہ کل بھی ڈینر ہوگا اور پرسوں بھی کل ڈینر باہر کر لیں گے اور پرسوں جو ہے گھر میں get together ہے وہ get together دادا وغیرہ نہیں آنا ہے تو یہی سین ہے یار یہ جو ہے نا ایک silver grey سا بیگ ہے یہ مجھے پسند آیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ میری ماں کو نا مطلب کہ تھوڑا بہت اس طرح کے سین اس طرح کے کلرز اچھے لگتے ہیں تو یہ وان سے مل ہے تو یہ لے کے آئے ہوں تو یہی سین ہے ابھی تو بس آج اتنا صحیح میرا ولوگ ہے اور ابھی بس یہاں پہ ختم کرتا ہوں تو آگے دیکھتے ہیں کیا سین بنتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کرو سبسرائب کرو اور شیئر کرو اور بیل ایکن کو ضرور دباؤ تک آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے تھروں مل جائیں اور بات یہ کہ ولوگ اس لئے میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں ابھی میں نے اپلوڈ بھی کرنا ہے ولوگ تو یہی سین ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو ایک نئے ولوگ میں ملاقات کرتا ہوں تو اوکے جی اللہ حافظ